بھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے باقی بھائی آدمی کو خود حیاء آتی ہے نا پروپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیاء کا مسئلہ ہے میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا لیکن حیاء تو ہوتی ہے نا بلا وجہ دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا حضرت آدم سے بھی اور اما ہوا سے بھی اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں صرف میاں بیوی ہیں لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے حالانکہ میاں بیوی کے ایک دوتھرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا اس کے باوجود حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے نورملی انسان اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا تو اس لئے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پروپر پہنا کرو اس سے طبیعت میں بھی حیاء پیدا ہوتی ہے جو خواتین سلیولیس کپڑے پہنتی ہیں ہاف سلیف پہنتی ہیں کہتا ہی کوئی نام حیرم تھوڑی دیکھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنا کرنا ہی حیاء کے خلاف ہے تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن پروپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے تو اس لئے جائز نا جائز کی جائز تو ہے آپ کچھ بھی نہ پہنے آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں یہ آپ کی ہڈیگ ہے لیکن حیاء کے بارحال خلاف ہے کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں